اکتوبر 99 یا اس سے دائمائے کیا ہوتا رہا پاکستان میں پاکستان میں جی ایچ کیو کس طریقے سے اپریٹ کرتا ہے اور مختلف فوجی فیصلے کیسے لئے گئے جنرل پرویز مشرف جنہوں نے بارہ اکتوبر کو نوازریف کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور یہ کہا کہ ہم پاکستان بچانے آئے ہیں تو کیا پاکستان کو بچا پائے یا وہی ہوا جو پہلے پاکستان میں مارشاللہوں میں ہوا کرتا ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے حوالے سے ایک نکتہ نظر اپنا جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک اس میں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو ہم آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے ہم نے جنرل مشرف صاحب سے بھی مختلف سوالات پوچھے انہوں نے اپنا نکتہ نظر دیا تو اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں وہ آج پوچھیں گے جنرل شاہد عزیز صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک چھوٹا لوکلائز ڈیونٹ تھا ایلو سی کی اوپر اور وہ گولی آئے جواب میں گولی مارنی ہے نہیں مارنی پرائم نیسٹر سے تو اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کہتے ہیں کہ سوائے چار کے کسی کو پتا نہیں تھا وہ اس سے ذرا مختلف کہانی بیان کرتے ہیں پروٹوکول وائز کیا چیز ہے ایس سو پیز کیا تھے کس کس کو پتا ہونا چاہیے تھا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نویت کوپریشن ہوتا جیسا کہ جن مشرف بیان کر رہے ہیں کہ اگر بورڈر پر گولی چل جاتی یا ایک آدم مورچے پہ کوئی جگڑا ہوتا کہ یہ لائن آف کنٹرول کے اس پار ہے یا اس پار ہے تو پھر تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی یہ ایک نورمل کام ہے جو لائن آف کنٹرول پہ کشمیر میں ہوتا رہتا ہے میں بھی وہاں رہا ہوں لیکن یہ اس نویت کوپریشن تھا نہیں کیونکہ جو اس کا انجام نکلے وہ سب کے سامنے ہیں کتنا پھر جن مشرف خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا ایریا قبضے میں لے دیا ایک ٹیکٹیکل آپریشن کے سٹریجک نتائج نکلے تو یہ پھر چھوٹی سی نویت کی بات تو نہ ہوئی آپ کہتے ہیں آرمی ریگلرز کو بھیجا گیا جی ہاں آرمی ریگلرز کو بھیجا گیا اور ان آل آئی یونٹس حالانکہ وہ ان دیٹ سینس اس وقت آرمی ریگلرز نہیں تھے لیکن آرمی ہیڈکورٹر کے نیچے کمانڈ کر رہے تھے اور یہ کہنا کہ وہ رینجرز اور ایف سی کی نویت کے ٹروپ سے یہ بات درست نہیں ہے رینجرز اور ایف سی جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریر کے نیچے پرفارم کرتی ہے کیا نورڈن لائٹ انفینٹری ہی تھی یا اس کے علاوہ بھی نہیں ریگلر یونٹس بھی تھی کتنے لوگوں کو بھیجا گیا تھا نہیں اس سے میں واقف نہیں ہوں کتنے لوگوں کو بھیجا گیا لیکن پانچ سو لوگ نہیں تھے یقینا آپ نے کہا ہزاروں جوانوں کا خون جو ہے وہ وہاں بھاڑی نہیں مجھ سے پوچھا گیا تھا کتنے تھے میں ان کا مجھے کیجولٹی نہیں پتا شاید ہزاروں کا خون بھاہ سے مطلب ہے اس میں زخمی بھی شامل ہیں لیکن جو ڈیڈ بوڈیز تھی میرا اندازہ تھا کہ تقریبا شاید ہزار ہوں گی لیکن مجھے بعد میں بتایا گیا کہ یہ تقریبا کچھ چھے سو سے اوپر لوگ تھے جو شہید ہوئے جنرل پرویز مشرف نے کہا جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ تین سو یا اس سے کچھ زائد کا نمبر ہے آپ کہتے ہیں چھے سو ہے اور یہ بھی سنی سنائی بات ہے کیونکہ میں ان دپارٹمنٹ سے منسلک نہیں رہا جہاں پر ان کے آداد شمار لکھ کے جانے بوڈیز کوئی نہیں واپس لیں ہم نے کچھ بوڈیز نہیں لی شاید اسی وجہ سے کہ کیجولٹیز نہیں بتانا چاہتے تھے کتنی ہوئی ہیں اور اگر پانچ چھے سو آدمی تھے اور اس میں تین سو مارے گئے تو آدھی فوج تو جو حصہ لے رہی تھی وہ تباہ ہو گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناکام آپریشن یقیناً اس کا کوئی ایگزٹ پلان سوچا ہی نہیں گیا کہ فال اوٹ کیا ہوں گے اور اس کو ہم نے کیسے نبٹنا ہے پلان بھی نہیں تھا ہمارے پاس یونٹ تو بھیجیا اس کے بعد نہیں سوچا کیا بنے گا شاید پوری طرح سے تجزیہ نہیں کیا گیا کہ باہر سے کیا دباؤ پڑے گا انڈیا کا کیا ریاکشن ہوگا ایگزٹ سٹریٹیجی کیا ہوگا انہوں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اس کا بس جو اثر سوچ لیا کہ اندوستان پر کیا دباؤ پڑے گا سیاچین کے راستے کٹ جائیں گے آپ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس اور آپشنز تھیں ائرپورٹ بھی ایک لے والی سٹیپ بھی ان کے پاس موجود تھیں جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو شارک سے پکڑ لیا تھا اور وہ سیاچین تک اور رسائی تھی نہیں نہیں ایسا ہے نہیں کیونکہ جب یہ نیشنل ملیٹری آپریشن سینٹر میں بریفنگ ہوئی تھی کہ سیاچین کے راستے کٹ گئے جو بریفنگ جی ایس ایڈ کورٹر نہیں دی تھی میں نے اس پہ اوبجیکٹ کیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے پھر مجھے کہا گیا آپ جی ایس ایڈ کورٹر کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ تجزیہ کریں پھر میں نے اگلے ہفتے اپنا تجزیہ پیش کیا اور تمام وہ طریقے بتائے جس طریقے سے انڈیا ان کو سپلائے کر سکتا تھا تو جو ریگلر یونٹس یا آرمی کی وہ ٹینٹ کورٹ تھی جو وہاں ڈیپلائیڈ ہوتی یونٹس کب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم باہر یہاں رک نہیں سکتے ہمیں واپس نکلنے کچھ عرصے بعد مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے شاید جون کے مہینے میں ہماری پوسٹیں گرنا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اب ہمارے لئے اس کے بعد مجھے ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ تجزیہ کر کے بتائیں کہ ان پوسٹوں کا گرنا کیسے روکا جا سکتا ہے تو جب میں نے تجزیہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ جس علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے اس علاقے میں کوئی ایسی کاروائی نہیں رہ گئی تھی جن سے ہم ان پوسٹوں کا گرنا روک سکتے ائر فورس ہمیں استعمال کر نہیں سکتے تھے تو میں نے ایک مشورہ دیا کہ کشمیر میں کسی اور جگہ ایک چوٹا سا محاذ ہوئی تھے تاکہ یہاں سے ان کو ٹروپس نکال کے وہاں لے جانے پڑے کیونکہ کشمیر سے بہت زیادہ توبخانہ اور سپاہ وہاں پر گئے ہوئے تھے یہ ایک واحد طریقہ تھا کہ اس سے ان کے اوپر سے دباؤ ہٹایا جا سکتا ویڈرول کا فیصلہ کس نے لیا کہ فوج واپس بلالیں اب تو اپنے جوان شہید ہو رہے دیکھیں جو تو پوسٹیں ہم سے گر گئیں حالانکہ ہمارے جوان بہت ہی دلیری سے لڑے لیکن وہ حالات کچھ اس قسم کے اور تیاری اس قسم کی نامکمل تھی جس کے یہ اثرات نکلے اور باقی پھر جب سیس فائر ہو گیا نواز شریف صاحب کے امریکہ جانے پر تو اس کے بعد پھر ویڈرول کا فیصلہ ہو گیا نواز شریف صاحب کو امریکہ بھیجنے میں کس کا رول تھا نواز شریف کا اپنا یا جنرل پرویز مشرف کا میں اس بات سے واقع ہوں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن وہاں مضبوط تھی اور اگر دشمن جتنا مرضی چاہتا ہمیں وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا یہ بات درست نہیں ہے ہماری پوزیشنیں گر رہی تھی کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے سائیڈ سے سپلائی لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی ہم اپنے ہی فوجیوں کو راشن اور گولہ بارو دینے میں نکال نہیں اس طرح نہیں ہے کوئی سپلائی لائن اس پہاڑ کے علاقے میں ایسی کوئی سپلائی لائن نہیں ہوتی لوئر لیول پر جا کر پیچھے لیول پر تو سپلائی لائن ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو چوٹیاں ہم نے پکڑی ہوئی تھی ہندوستان کے زیادہ فوج ان چوٹیوں پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہماری سپائی بہت دلیری سے لڑ رہتے ہیں تو وہ ان چوٹیوں کی اردگیت والے وادیوں اور نالوں کے اندر بھر گئے تھے جن کی وجہ سے چوٹے لیول پر رسد ان کو نہیں پہنچائی جا سکتی تھی تو ان جوانوں کا کیا بنا جو چوٹیوں پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے لڑتے رہے وہ کئی جگہ پر تو ودرول آرڈر آنے کے بعد بھی انہوں نے ودرول نہیں کیا اور وہ تمام اور وہیں پر آخر گولی آخری انسان تک لڑے وہیں شہید ہوگئے تمام لوگ ہم جن بار بار ذکر کرتے تھے وہ ٹائگر ہل فائیو تھری یہ اس پہ بہت لڑائی ہوئی وہ ہمارے جوان کتنے تھے ان ہیلز کے اوپر نہیں میں یہ ڈیٹیل سے واقف نہیں ہوں کتنا ذمہ دار جانتے ہیں یہ شہادتوں کا جنرل پرویز مشرف کو کتنا ذمہ دار ٹھاراتا ہوں دیکھیں یہ آپریشن کسی بدنیتی سے نہیں کیا گیا پلاننگ غلط تھی تیاری نامکمل تھی جو کہ کمانڈر ایف سی این اے کو چاہیے تھا بیکوز وہ ڈیریکٹ گراؤنڈ پر کمانڈر تھے کہ بتاتے کہ میری کیا تیاری ہے کیا لیکن کیونکہ جل مشرف کا یہ جائزہ تھا کہ دشمن کا اتنا بڑا جوابی کاروائی نہیں ہوگی تو اگر یہ ایزمشن کیسے تھی کہ جوابی کاروائی نہیں ہوگی کیسے ایزیوم کر لے گا ہم ماریں گے اور دوسرا جواب نہیں دے گا نہیں ان کا خیال تھا اتنی بڑی جوابی کاروائی نہیں ہوگی تو اگر چھوٹی سی جوابی کاروائی کو رکھا جاتا تو پھر تو وہ سفیشنٹلی تیار تھے تو بیسس کا پرابلم وہی سے ہوا کہ آپ نے دشمن کے ریاکشن کی اسیسمنٹ غلط کی اگر وہ اسیسمنٹ آپ کی صحیح ہوتی اور دشمن کا ریاکشن اب جل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری اسیسمنٹ غلط نہیں تھی اس کا اوور ریاکشن تھا تو آپ نے اسیسمنٹ تو اس کے ریاکشن جواب میں مارا زیادہ ہمیں ہے کہ آپ نے اسیسمنٹ تو اس کے ریاکشن کی ہی کرنی تھی آپ نے کتاب اپنی میں ایک جملہ لکھا ہے کہ کارگل کے واقعے بار اکتوبر نائنٹی نائن دار پر قبضے کی راہ ہموار کی نہیں اس اس کانٹیکس میں میں نہیں لکھ رہا کہ وہ واقعہ اس وجہ سے کیا گیا کہ راہ ہموار ہو میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اس میں سے کچھ نتیجہ نکلا مشرف کے لیے تو وہ صرف یہی نکلا کہ اس کے انجام میں بار اکتوبر کے حالات پیدا ہو گئے کیوں ان کے اختلافات پیدا ہو گئے نواز شریف صاحب سے میرا خیال ہے کارگل کی وجہ سے کیونکہ شاید نواز شریف کے کچھ ساتھیوں کا ان پر زور تھا کہ کارگل کی انکواری کرائی جائے مشرف صاحب کے خلاف کاروائی کی جائے شاید یہ بھی ان کے ذہن میں کچھ ایسے نام ذہن میں ہیں جو اسرار کر رہے تھے نہیں مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ وہ سیاسی فگرز تھے مجھے اس طرح یاد نہیں ہے فوج کے اندر کیا رد عمل تھا کور کمانڈرز لیول کی تو آپ سے واقعیت ہوگی نہیں میں کیونکہ آئیس آئی میں تھا تو میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ میں ڈی جی انیلسس تھا بہت مصروف جگہ پہ تھا اور کارگل کے بعد اتنے اس کے اثرات تھے کیونکہ میں فورن افیر سے بھی ڈیل کرتا تھا آئیس آئی کے بحاف پہ کہ ان کو سمالنے میں میرا وقت لگ جاتا تھا بہت زیادہ اتنا لیکن مجھے پتا ہے کہ جیسے جیسے آہستہ آہستہ ان کی خبریں آنی شروع ہوئی تو اس کا رد عمل بہت برا تھا خاص کر جونئر آفسرز میں سینئر آفسرز شاید اتنی باتیں کل کر کرتے نہیں لیکن مجھے جو خبریں مل رہی تھی کہ اس کا بہت شدید رد عمل تھا جونئر آفسرز میں خاص کر کمانڈر ایف سی این اے کے خلاف آپ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو کچھ ان کی انٹینشن تھیں جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے کے حوالے سے اس وقت کے ڈی جی آئیس آئی اور دوسرے جو سینئر افیشل صاحب نے ان کے نام بھی تحریر کیا کتاب میں وہ جنرل پرویز مشرف کو ریپورٹس دے رہے تھے یہ سلفلہ بارا اکتوبر سے کتنے دن پہلے شروع ہو چکا تھا دیکھیں میں آیا ہوں تقریبا ستمبر میں ابھی کارگل کے آفٹر ایفیکٹس ختم نہیں ہوئے تھے کہ میں ایم او میں آگئے اور ایم او نہایت نہایت مصروف دفتر ہے ڈی جی آنیلیسز بھی بہت مصروف چکا ہے وہاں پر آنے کے بعد شاید میرے آنے کے ایک ایک ہفتے کے اندر اندر یہ بات مجھ پر کھل چکی تھی کہ نواز شریف اور مشرف صاحب کے درمیان بہت زیادہ تناؤ ہیں اور یہ مسئلہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ مشرف صاحب کی کوئی تیاری ہے کہ حکومت کو ہٹایا جائیں لیکن اب مجھے تاریخیں ٹھیک یاد نہیں ہیں لیکن پھر بعد میں میری جن عزیز سے تقریبا روزانہ ملاقات ہوتی تھی وہ سی جی اس ہوتے تھے تو وہ بات ایسے شروع ہوئی کہ ایک چیف کو ہٹا کر پھیک دیا ہے دوسرے کو ہٹا رہے ہیں یہ کوئی چپراسی تو نہیں ہے کتنی آسانی سے نکال کر پھیج دے فوج کی کوئی عزت ہوتی ہے اور ہاں یقینا ہمارے دل میں اس کی بہت رنجش تھی کیونکہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف فوج میں بھی اور ملک میں بھی اس وقت بہت برے تاثرات تھے کیوں ان کی کیا وجوہات تھی میڈیا آپ ان دنوں کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ بھرے ہوئے ان قسم کی خبروں سے کہ کیا ہو رہا ہے فوج میں ایسی کیا چیز تھی جو نواز شریف صاحب غلط کر رہے تھے دیکھیں ایک ایٹمی دھماکے کے بعد جو اثرات تھے نا اس کی کچھ خبریں آئیں ہم میں کہہ نہیں سکتا سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور وہ سنی سنائی باتیں ہی فوج میں پھیل رہی ہوتی ہیں جس میں نواز شریف صاحب کے آپ کا ایک جملہ ہے یہاں میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی آپ پیج بان آئیٹی نائن پہ لکھ رہے ہیں نیوکلی ٹیسٹ کے حوالے سے کہ آخر کار نواز شریف صاحب مان گئے اور ہم نے نیوکلی ٹیسٹ کر دیا تو کیا وہ ریلکٹنٹ تھے نہیں تیار تھے جی ہاں کافی ہندوستان کے دھماکہ ہونے کے کافی عرصے تک وہ اس چیز کا فیصلہ نہ کر پائے کہ ایٹمی دھماکہ ہم کریں یا نہ کریں کیونکہ ان پر بیرونی دباؤ بھی تھا کہ مت کرو اور ایک قسم کا پولٹیکل پریشر بھی تھا ایک کنسرن بھی تھا کہ کرو اور ایک شاید یہ خواہش بھی ہوگی دل میں کہ میں کر کے ایک ہسٹوریکل ایونٹ کا کرنے والا بن جاؤں گا اور مجھے اتنا پتا ہے کہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جن جہانگیر کرامت ایک دفعہ ہم نے ایم او سے ان کو ٹاکنگ پوائنٹس بھی دیئے تھے کنونسنگ نواز شریف کے اجازت دے دی وہ جن جہانگیر کرامت کو دیئے تھے کیونکہ وہ نواز شریف کے ساتھ اس سلسلے میں میٹنگ پہ جا رہے تھے تو اس کی خبریں ہمیں مجھے تو خبریں اپنے ڈی جی ایم او اور سی جی ایس کے طرح پتا چلتی تھی کیا بات ہوئی تو مجھے یہی پتا چل رہا تھا کہ نواز شریف بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھے اس دماکے کو کرانے میں جن جہانگیر کرامت نے پہلے دن سے ہی ہمیں گو آئیڈ دے دی تھی کہ پوری تیاریاں شروع کر دو چودہ مائی کو جب بھارت نے کیا انہوں نے کہا گو آئیڈ انسرے دن سے ہم نے پوری تیاریاں شروع کر دی تھی انہوں نے کہا تھا پینڈنگ دا ڈیسیشن جب گورنمنٹ کا ڈیسیشن آئے گا لیکن آپ اپنی تیاریاں جاری رکھیں آپ کب تیار ہوگا دو ہفتے کا ٹائم لگا ہے ان کے دھماکے سے اور ہمارے دھماکے کے بیچ میں ہمیں تقریباً اتنا وقت چاہیے تھا تھا ہم بڑی مشکل سے ان دو ہفتوں میں تیار ہو پائیں تو آپ اٹھائیس مائی تک ریڈی ہونے کے لیے ویسے ہی ٹائم چاہیے تھا پرائیم میسٹر نے تو اس کو پھر ڈرائگ نہیں کیا نہیں لیکن وہ ڈیسیشن نہیں آیا ایک ڈیسیشن آ جاتا ہے تو اس کی انوارمنٹ اس کا مومنٹم چینج ہو جاتا ہے اگر وہ ریلکٹنٹ ہے نواز شریف صاحب تو پھر کائل کیسے ہوئے تیاری میں اس کا خلل نہیں پڑا لیکن ہمارے دل میں خطشات اور پریشانیاں رہتی تھی تو فوج اس لئے کنسرن تھی میاں صاحب کے حوالے سے ایک بڑے ریلکٹنٹ ہے نیپلیٹس کے لیے نہیں صرف یہ نہیں یہ بات نہیں لیکن یہ ایک چیز ان کے ایک مائنڈ میں بوجھ تو رہتا ہے نا پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے ملک میں فائنینسز کو ہینڈل کیا جب سینکشنز لگے فورن اکاؤنس منجمت ہوئے ان کے فورن ٹرپس کے جو انجام نکلے پھر اس کی جو باتیں نکلتی تھی پھر باقی کرپشن کے الزامات چل رہتے سپریم کورٹ پہ گڑھ بڑھ ہونے کا ایک ایشو چل رہا تھا تو اس بینہ پر نواز شریف کا آپ کا اپنی پر آرمی کے چیف کو اس طرح ہٹا دینا ایک بات کہہ دینے پر آپ ایک جگہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ رپورٹس آ رہے ہیں رنجشیں شدید تھی جنرل مشرف کو بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب جنرل زیاد کو لگانے والے ایک شاید واقعہ آپ کی کتاب میں میں نے دیکھا نہیں لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ جب یہ خبریں جنرل پرویز مشرف کو پہنچیں اور اختلافات کی خبریں زیادہ عام ہو گئیں تو میاں صاحب کے والدے گرامی اب تو حیات نہیں ہے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بجی نے بلایا میاں صاحب کو بھی اور جنرل پرویز مشرف کو بھی اور وہاں دونوں کو بٹھا آ کے آپس میں کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو آپس میں لڑنا نہیں ہے اور صلح صفائی کروائی جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب جو وزیراعظم بھی تھے ان کو چیف آف جنرل سٹاف چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا کیا یہ بات درست ہے جی بات درست اس طرح سے ہے کہ جنرل مشرف یہ بات بتا چکے میرا خیال ایک سے زیادہ دفعہ مختلف محفلوں میں جہاں میں بھی موجود میں نے خود ان کو یہ بات بتاتے بھی سنائیں آپ تصدیق کر رہے ہیں اس کی کہ آپ نے خود یہ بات سنی جنرل مشرف کی موسیقی تو پھر جب صلح ہو گئی تھی ابباجی نے صلح کروا دی تھی چیرمنٹ جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی بھی لگ گئے تھے پھر وہ پرابلم کہاں سے آئی بارہ اکتوبر والی پرابلم اس طرح آئی کہ اس کے باوجود ان کو خبریں ملتی رہیں کہ نواز شریف اس قسم کی تیاری کر رہے ہیں شاید انہوں نے اپنے کیبنٹ کے اندر بھی اس قسم کی کچھ باتیں کی جس کی خبر ایم آئی کے ذریعے سے جی ایچ کیوں میں آتی رہیں کچھ دبائی میں بھی گئے وہاں بھی کچھ لوگ آئے وہاں میٹنگز ہوئیں کن سے ایم آئی کے ذریعے خبریں آتی تھیں دبائی میں میٹنگ نواز شریف صاحب کی کس سے ہوئی جس کی خبریں میٹنگ مجھے تفصیل سے یاد نہیں ہے باتیں لیکن کچھ میٹنگ اسی سلسلے کی ہوئی تھی جنرل زیادہ بھی تھے وہاں پہ جنرل زیادہ دین برٹ اس وقت یہی سننے میں آئے تھا کہ جنرل زیادہ دین برٹ بھی وہاں آئے تھا کیا جنرل زیادہ دین برٹ بینگ ہیڈ آف آئی ایس آئی آئی ایس آئی تنی پارفل آنزیشن ہے ان تمام چیزوں سے بے خبر تھے بلکل لاعلم تھے کہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں ٹیک آور سے تقریباً ایک مہینہ پہلے جنرل زیادہ دین برٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا نیا ایک نیک اور مطلب ہے اچھے انسان تھے وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایس آئی ان چیزوں سے لاعلم تھی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جیسے ایم آئی جنرل مشرف کو نواز شریف سائیڈ کے لوگوں کی اطلاعات فرام کر رہے تھے تو جو فوج میں تیاریاں ہو رہی تھی ملیٹری ٹیک آور کی جو کچھ نہ کچھ آئی ایس آئی کو یقیناً نظر آ رہی ہوں گی وہ نواز شریف صاحب کو بھی بتا رہے ہوں گے اس طرح سے دونوں سمت میں ایک لیکن جنرل زیادہ دین برٹ لیکن جنرل زیادہ دین برٹ پرپیرڈ کیوں نہیں تھے کیونکہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تین لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا جس میں ایک آپ تھے جو ملیٹی اپریشنز کو ڈیل کر رہے تھے جنرل عزیز تھے اور جنرل محمود کیونکہ جب فوج پرائم انسٹر ہاؤس کی طرف گئی ہے تو اسلام آباد میں کانسٹیوشن ایونیو پہ فرٹ کارز کھڑی ہوئی تھی پولیس کی اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے جنرل زیادہ دین کو پروموٹ کیا تو ان کو کچھ نہ کچھ خدشہ ضرور تھا کہ کوئی ریاکشن ہوگا جب ہی اس وجہ سے آمڈ کارز پرائم انسٹر ہاؤس کی اردگید اور کانسٹیوشن ایونیو پہ کھڑی ہوئی تھی تو اگر ان کو یہ خدشہ تھا تو اس خدشے کا صدباب تو پنڈی میں ہوتا ہے اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا جنرل زیادہ دین صاحب وہ بنیادی فیصلہ نہیں لے سکے جو انہیں لینا چاہیے تھا کہ وہ تین لوگ انہیں فوج کو آگے بیجنے پہلے ان کو کنٹرول کرتے ہیں ہاں جنرل عزیز اور جنرل محمود ٹینس کھیل رہے تھے میں گھر پہ تھا یہ ایک ٹیکٹیکل مستیک تھی نواز چیف صاحب کی ہو سکتا ہے ٹین کور کے جنرل کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہ ہو سکتا ہے زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالہ لے رہے تھے ٹپل ون برگیڈ ایڈوانس نہ کرتا لیکن ٹین کور کا کمانڈر تو آرمی چیف کی مرضی سے لگتا ہے تو میاں صاحب میرے خیال میں یہاں مار کھا گئے جنرل زیادہ دین بٹس صاحب کا کنٹرول شاید وہاں ہوتا موثر ہو نہ ایک بریک لے لیں اس نکتے پہ ایک بریک لے لیں جی واپس آئیں گے تو اور باتیں کریں گے نائن الیون کے بعد ہم امریکہ کے اتحادی بنیں تو کور کمانڈرز لیول پہ یقیناً بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہوگی جنرل صاحب نے بتایا کہ ہماری انگیجمنٹ کی لیمٹ کیا ہے کور کمانڈرز کی لیول پہ دسکشن دیکھیں میں نائن الیون کے تقریباً ایک مہینے کے بعد پروموٹ ہو کے جی ایچ کیو ہے میں مری میں ڈیویجن کمانڈ کر رہا تھا اتنا مجھے پتا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی جو میں نے سنا تھا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ کور کمانڈرز نے اس پر بہت سختی سے اعتراض کیا تھا اب طالبان کے خلاف ہونے پر لیکن مشارف صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ ہماری ایٹمی صلائیت کو خدشہ ہے امریکہ ہمیں بوم کر کے سٹون ایج میں بھیج دے گا ہماری ایکانومی تباہ ہو جائے گی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ہم اس جنگ سے باہر رہیں گے کیونکہ جب پاکستان اندوستان کی لڑائی ہوتی کوئی مسلمان ملک ہمارے فیور میں نہیں کھڑا ہوتا تو آج افغانستان پہ حملہ ہے اگر چار چھے اور مسلم مبالک کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی ساتھ دے دیں گے ہم اس لڑائی سے باہر رہیں گے نیوٹرل رہیں گے کوئی ریڈ لائنز کیا ہوگی پاکستان کی شروع میں کہہ دیا کہ نیوٹرل رہیں گے تو بات ختم ہوگی کہ ہم اس سے باہر ہیں پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ چیزیں کھلنی شروع ہی تو جب مشرف صاحب کوئی بات پتا چلتی ان کو کہا جاتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ چھوٹی سی تصویر دیکھتے ہو میں بڑے لیول پر ہر چیز دیکھ رہا ہوں میں بھی ملک کے لیے اتنا ہی فکر مند ہوں تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ آج ہم کس قدر شلید دباؤ میں ہیں جو کچھ کرنا ہے وہ میں مجبوری سے کر رہا ہوں میں کوئی خوشی سے نہیں کر رہا کیا کوئل کمانڈرز نے اپروول دی تھی جب تین ائر بیسیز ہم نے دے دی امریک لوگ نہیں وہ تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا وہ تو انہوں نے مشرف صاحب نے جی ایچ کیو میں آ کے یہ کہا کہ امریکن ہم سے ائر بیس مانگ رہے ہیں جیک اب آباد کا کہ اگر ان کا پائلٹ زخمی ہو جائے جہاز ڈیمیج ہو جائے تو امرجنسی میں لینڈ کر سکے تو میں نے کہا کہ سر یہ تو آپ نے نیوٹریلیٹی کا کہا ہوا ہے یہ سب سے پہلا ایشو اٹھا تھا تو کہہ لگے کہ نہیں وہ میں بھی سمجھ رہا ہوں لیکن وہ ہیومنیٹیرین گراؤنڈز پہ تو ہم ان کو الاؤ کر سکتے ہیں تو جنرل عزیز بھی بیٹے تھے سوری جنرل یوسف بیٹے تھے وائس چیف تھے وہ اس وقت اور ایم او کے سٹاف بیٹا تھا دی جی ایم او بغیرہ تو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ سر یہ نہ کریں تو وہ ناراض ہو گیا کہہ لگے میں ان کو پرامیس کر چکا ہوں تو دن اٹس دن تو وہ ہو چکا تھا پھر آہستہ آہستہ کر کے ہمیں پتا چلا کہ ایک بٹیلین بھیج دو وہاں ڈیفنس کے لیے پھر وہ بٹیلین چلی گئی پھر اس بٹیلین کے آفسروں کے نیوز ٹریکل کرتی بھی پہنچی کہ وہ بٹیلین کو ائرپورٹ کے اندر جانے نہیں دیا گیا وہاں امریکن پہلے سے موجود تھے یہ جو تین ایم ایسیز ہم نے دی تھی امریکنوں کو جب ہم دے چکے تھے اس کے بعد آپ کو اجازت ملی اندر جانے کی کسی ائر بیس کے اندر نہیں ملی وہ فلی کنٹرولڈ بائی امریکن فلی ان کے پاس تھی فلی اپریشنل امریکن ٹروپس یوز کر رہے تھے امریکن ٹروپس یوز کر رہے تھے ہمارے ٹروپس اندر جانے کی اجازت نہیں ڈرون بھی ہمارے ایسی بیس سے جگباباد سے اپریٹ ہو رہے تھے میرا خیال ہے نہیں جگباباد اور پسٹی سے ان کی ائر فورس ائر فورس اپریٹ کر رہی تھے اور ڈرون شمسی سے کر رہے تھے ڈرون شمسی ائر بیس سے یوز کر رہے تھے یہ فوج کے علم میں بات آ چکی تھی لیکن کور نے کچھ نہیں کیا کور کمانڈرز نہیں نہیں شمسی ائر بیس ایک دفعہ پہلے بھی یوز ہوا تھا شروع شروع میں جب امریکنز کے آپریشنز ہو رہے تھے طالبان کے خلاف تو انہوں نے یہاں پہ کچھ ہلیکاپٹرز اور اپنے کارگو سے کچھ سامان بھی اتارا تھا یہ کس زمانے کی بات ہے یہ بالکل شروع میں نائن الیون کے فوری بات ہاں ہاں جب ان کی ملٹری آپریشنز شروع ہو فوری بات تو انہوں نے ہوائی کاروائیاں چورو کی تھی یہ کس سٹیج پہ آپ کو جا کے پتا چلا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا یہ انہوں نے کیا تھا طالبان کی سپلائی لائنز کاٹنے کے لیے شمسی سے ہمیں پتا چلا تھا ایک دفعہ کہ ایک واقعہ ہوا اس میں پاکستانی ایک یونٹ جاری تھی ایک حملہ ہوا اس میں بعد میں حملے کی جب تفصیلات آئیں تو پتا چلا تین امریکی فوجی بھی ساتھ تھے وہ بھی مارے گئے نہیں مارے نہیں گئے یہ ایک کے پی کے کے واقعے میں اچھا ہو سکتا ہے یہ زخمی تھے یہ بہر اور ہو سکتا ہے میں غلط کر رہا ہوں لیکن کب یہ آپ لوگوں کے نالج میں آیا کہ امریکن ٹوبز اور پاکستانی یونٹ کے ساتھ نہیں شروع میں ہمیں یہ کام دیا گیا جس وقت امریکہ کے آپریشنز چل رہے تھے اور تورا بورا کی طرف بڑھ رہی تھی ان کی فوجیں تو ہمیں اس کام پر لگا دیا گیا کہ آپ اس چیز کا حساب لگائیں کہ فاتح کے علاقے میں غیر ملکی کتنے رہتے ہیں غیر ملکی وہ مجاہدین جو افغانستان کے پرانے جہاد میں آئے تھے اور امریکہ ان کو سپورٹ کرتا تھا روس کے خلاف تو اس کا حساب لگانے کا کام فوج کو مل گیا تو وہ کاغذ پینسل لے کے گھر گھر ان کو تلاش کرتے پھرتے تھے تو اس طرح ایک گھر میں انہوں نے جب ان کو خبر ملی کہ یہاں غیر ملکی رہتے ہیں تو انہوں نے دستک دی تو ایک شخص باہر نکلا اس نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم گھر دیکھنا چاہتے ہیں غیر ملکی رہتے ہیں اس نے کہا یہاں نہیں رہتے تو اس نے کہا پھر آپ تھوڑا ٹھہر جائیں میں ذرا عورتوں بچوں کو سائیڈ پہ کرنوں پھر آپ اندر آ کے تلاشی لے لیں پھر وہ اندر چلا گیا کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ آیا اس نے کہا آپ اندر آ جائیں تو کچھ افسران گھر کے اندر داخل ہوئے تلاشی لینے کے لیے اندر مجاہدین تھے انہوں نے فائر کھول دیا پھر یہ لوگ جو دروازے کے قریب تھے وہ باہر نکل آئے کچھ وہاں شہید ہو گئے پھر اس گھر کا گھیرہ لے لیا گیا جو فوج تھی اس کے کچھ ایس 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 ای تھی گھیر اس تمام بعد میں رات کو مجاہدین وہاں سے وہ گھیرہ توڑ کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اس پورے ایونٹ کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور جب اس ایونٹ یہ رپورٹ ہوا اور اس کی ویڈیو آئی تو مجھے پہلی بار پتا چلا کہ یہاں پر یہ جو فوجی یونٹ گئی تھی ان کے شاید ساتھ شاید دو امریکی بھی تھے یہ آپریشن کس علاقے میں ہو رہا تھا نہیں مجھے اب علاقہ یاد نہیں علاقہ یاد نہیں لیکن اس ویڈیو میرا خیال ہے ساؤت وزیرستان ساؤت وزیرستان لیکن مجھے صحیح ایگزیکٹ دو امریکن بھی ساتھ موجود تھے سی آئی اے سیلز پاکستان میں جب آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں یا جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ریمنٹ ڈیویس ٹائپ آگئے تو کبھی کور میں ڈسکس ہوا کہ کتنوں کا نہیں یہ میرے رہنے میں سی آئی اے کا تو پتا تھا سی آئی اے سیلز کا نہیں پتا تھا لیکن اتنا مجھے پتا چل گیا تھا اور وہ بھی آرمی کو اس رنگ میں بتایا گیا کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ کیونکہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم ان کے کمیونکیشنز کو مانیٹر کر سکیں اور کمیونکیشنز کو مانیٹر کر کے ان کی صحیح لوکیشنز معلوم کر سکیں جو لوگ کیونکہ جن مشرف نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا یہ کہ امریکہ نے اس بات پر بہت ناراض ہیں کہ ہماری سرزمین امریکہ کے فوجوں کے خلاف افغانستان میں استعمال ہو رہی ہے اس لئے ہم کیونکہ نیوٹرل ہیں تو ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دے سکتے یہ بیسس تھا اور یہ جائز بیسس تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے اب اس سرزمین کو نا استعمال ہونے دینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کیونکہ وہ بارڈر سپورس ہیں لوگ آتے جاتے ہیں سارے تو اسی سلسلے میں ڈرونز آنے شروع ہوئے کہ وہ صرف سرویلنس کریں گے ان کو فائر کرنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ ان کا جو گراؤنڈ یونٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا آفسر بھی بیٹھے گا اور اس سرویلنس کے ذریعے وہ معلوم کریں گے کہ کہاں پر یہ لوگ موجود ہیں فورن ٹیررسٹ جس میں جل مشرف نے کلیر کیا تھا کہ افغانی شامل نہیں ہے افغانی شامل نہیں اور پھر ان کے خلاف آپریشنز ہماری یونٹ کریں گی ڈرونز نے پھر فائر بھی کرنے شروع کر دی ہے جس پر مشرف صاحب سے جب احتجاج ہوتا وہ کہتے ہیں میں تو بہت منا کرتا ہوں وہ لوگ نہیں سنتے اب میں کیا کروں نیک محمد والی سٹائیک کس نے کروائی تھی کی امریکہ نے تھی اب کروائی کس نے تھی میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ جو انٹیلیجنس کے ساتھ کوپریشن ہوتا تھا وہ آئیس آئی کا ہوتا تھا فوج کا نہیں ہوتا تھا مجھے اتنا پتا اور وہ کوپریشن بڑھتے بڑھتے پھر فاٹا سے پورے پاکستان میں پھیل گیا کیونکہ پورے پاکستان کی کمیونکیشنز مونیٹر کرنی تھی کیونکہ مجاہدین یا جن کو ٹیوریسٹ کہتے ہیں وہ بھی پورے پاکستان میں پھیل چکے تھے تو اس طرح پھر مجھے یہ خبر بھی ملی کہ آئیس آئی نے امریکنز کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ڈیریکٹلی انفورمیشن حاصل کریں یعنی کہ پاکستانیوں کو ریکروٹ کریں ڈالر دے کے انفورمیشن پروائیڈ کرنے کے لیے یہ بہت سیریس ہے میٹر سی آئی اے ڈیریکٹلی پی کر کے جس طرح یہ ہمارا فاتہ میں ڈیریکٹلی پی کرنا شروع کر شکیل افریدی جو تھا وہ انگیج تھا ایک فیک پولیو کمپینڈ کے اندر تو اس طرح کے لوگوں دونے انگیج کردی میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ یہ ہوا ہوگا لیکن پاکستان میں ایسا ہو رہا تھا اب شاید ختم ہو گیا ہو بینگ چیف آف جنرل سٹاف کے آپ کے نالے یہ جو کتنے امریکن ٹروپس یا سی آئی اپریٹس پاکستان میں کام کر رہے تھے کوئی سٹیڈی اس پر انڈک کی گئے نہیں یہ تو آئی ایس آئی کے تھرو ہوتا تھا لیکن جو کمانڈر پی ایسے سوال ہی تھے جو امریکن ٹروپس تھے جس طرح تربیلہ میں ہمارا ایک ٹلیننگ گڈہ تھا میں وہاں گیا تو نہیں لیکن مجھے اتنا پتہ ہے اور وہ میری نالج میں تھا ان دنوں میں میں سی جی اس تھا وہ ہمارے ہیلیکاپٹر کے پائلٹس کو پائلٹس کو نائٹ فلائنگ کیپیبلیٹی دیتے تھے جو بہت اچھی کیپیبلیٹی ہمارے پاس نہیں تھی اور جب سب کچھ یہ سب ہو رہا تھا تو ہم اس پر خوش تھے کہ ہمارے پائلٹس کو یہ ٹریننگ مل رہی ہے انہوں نے جو سپیشل ٹاسک فورس تھی اس ایریا میں آپریٹ کرنے کے لیے اس کو ایکیوٹ بھی کیا تھا ان کو ایکیوپمنٹ بھی وہیں رکھا تھا کیونکہ ہمارا کانٹیکس یہ تھا کہ ہماری سرزمین سے امریکہ کے خلاف آپریشنز لانچ نہ کیے جائیں اور یہ بات مشرف صاحب کو میں نے خود کہی تھی کہ سر ہم جو فاتا میں آپریشنز کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو انہوں نے کہا پھر اس کا کیا جواب دیں کہ ہماری سرزمین سے لوگ افغانستان کے اندر لانچ ہو رہے ہیں میں نے کہا پھر اگر امریکہ مجبور ہے کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں ہم تو نہیں ہم ان کو روک سکتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں اس پر فینس لگا دیں ہمیں اس کی مانٹرنگ کی کیپیبلیٹی دے دیں کیونکہ ہمارے پاس کیپیبلیٹی فینس لگانا بھی پریکٹیکل آپشن نہیں تھا باقی ہم انٹیلیجنس نیٹورک کے ذریعے ان لوگوں کو آئیڈنٹیفائے کر کے لا سکتے ہیں لیکن یہ جو ملٹری آپریشنز کرنے ہیں جس میں کولیٹرل ڈیمج بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم اپنی عوام کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں ان آپریشنز کو نہ کریں تو وہ کہنے لگے پھر امریکہ آپریشن کرے گا تو میں نے کہا سر ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم نہ کریں اور اگر امریکہ آپریشن کرے گا اور ہم اسے نہیں روک سکتے تو ہم کم سے کم انٹرنیشنل فورمز پر شور کر سکتے ہیں ہم کم سے کم اپنی آبادی کو اپنے خلاف تو نہیں کر لیں مسلمانوں کا قتل و غرط خود تو نہیں کریں گے کور کمانڈرز کی منظوری ہوتی تھی قبائلی علاقوں میں آپریشن کے حوالے سے نہیں تو قبائلی علاقوں میں آپریشنز اس بیسس پر شروع ہوئے کہ یہ یہاں سے امریکہ لیکن کور کمانڈرز اگر آن بورڈ تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کولیکٹیو وزڈم ان کی یہی سجیسٹ کرتی تھی کہ ٹھیک ہے گو آئیٹ کوئی چارہ نہیں تھا اس وقت سوائے اس کے کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ ہیں کہ سوائے اس کے کہ پاکستان سے ایمنیٹ کرنے والے آپریشنز اگینسٹ ہی امریکہ روکے جائیں اب جب جہل مشرف نے وہاں توپ خانہ استعمال شروع کیا تو سب اس کے خلاف تھے سب نے بہت کہا کہ توپ خانہ مت لگائیں کیونکہ توپ خانہ سے کولیکٹرل ڈیمیج ہوتا ہے گراؤنڈ پر انفنٹری ٹروپس جائے یا ہیلی بون فورسز جائیں وہ آپریشن کریں پھر بعد میں اے فورس بھی یوز ہونے لگی اب یہ توپ خانہ اور اے فورس سے تو میسیف کولیکٹرل ڈیمیج ہوتا ہے ایک برید عزیز صاحب آپ نے ذکر کیا امریکیوں کی پریزنس کا سی آئی اے کے سیلز کا کس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے آپ سے میں نے کافی عرصہ پہلے ایک انٹریو کیا تھا تو آپ نے امریکن ایکوپمنٹ کا بھی پاکستان کے راستے گزر کے جانے کا ذکر کیا تھا گوادر پورٹ کا بھی تذکر آیا تھا وہ میں دوبارہ آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا گوادر پورٹ استعمال ہوئی جب میں فوج سے ریٹائر ہو کے نیب میں آ گیا تو ان دنوں گوادر کی زمین کے کافی مسائل چل رہے تھے کہ سرکاری زمین پرائیوٹ لوگوں نے لے لی ہے تو اس سلسلے میں شرف صاحب کا بھی اس میں کافی بڑا بہرحال کچھ باتیں چل رہی تھے پرائیم لوکیشن کے اوپر پرورٹ کا پیس تھا نہیں وہ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی سکیم ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو پرائیوٹ زمینے وہاں لے کر گئے گئے تھے تو اس کی وہ کافی لارج ٹریکس میں لوگوں نے زمینے لی تھی انہیں کنال نہیں تھا وہ تو ایک سکیئر کلومیٹر یا ٹو سکیئر کلومیٹر اس طرح کی زمینے تھے تو میں اس سلسلے میں ایکچولی اس انکواری سے مشہرہ صاحب نے مجھے روک دیا تھا کیونکہ ان کو لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا گوادر پروجیکٹ سٹوپ کرانے کیلئے انکواری کر رہا ہے یہاں تک بات ہو حالکہ جب میں نیب میں پہنچا ہوں تو اس انکواری کو ختم کرنے کیلئے ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا اور ڈی جی نیب کوئٹا بلوچستان گورنر کے دفتر میں جا کے اس ایگریمنٹ پر سائن کرنے والے تھے جب میں پہنچا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سائن کرنے جا رہا ہوں تمام پارٹی اینڈ وارڈر میں کوئی سائن نہیں ہوگا کوئی نیب اس کے پر مہر نہیں لگائے گا جب غلط ہے اگر غلط ہے آپ اس سے باہر رہیں ایکیپمنٹ والا سوال ایکیپمنٹ والا سوال یہ کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ ایک فوجی ریٹائر آفسر گوادر پورٹ میں کام کر رہا تھا وہ مجھے ملنے آیا کہ ایک ریٹائر فوجی جرنیل آیا باتوں باتوں میں اس نے مجھے کہا کہ یہاں تو بہت بڑا امریکہ کی ایک ایمفیبیس لینڈنگ ہوئی تھی جو پانی کے جہازوں سے لاکر سامان اتارا گیا تھا میں انہوں نے کہا نہیں کب ہوئی تھی تو اس نے جو وقت بتایا اس وقت میں سی جی ایس تھا میں انہوں نے کہا ہو رہی سکتا اگر ہوئی ہوگی تو مجھے پتا ہوگا اس نے کہا آپ صبح چلے میرے ساتھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جگہ اس صبح مجھے لے گیا وہاں پر باقاعدہ اے پی سیز کے ٹریکس کے نشان تھے وہ پورا بیچ ہیڈ کے مرچے کھدے ہوئے تھے باقی اور ٹیل ٹیل مارکس بہت سے نظر آ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں تھا تو اس کا مطلب ہے چیف آف جنرل سٹاف کے نولک کے مغیر بھی بالا ہی بالا بھی ایسی چیزیں ہوگی میں نے واپس آکے جنرل یوسف سے پوچھا وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے انہوں نے کہا مجھے کانو کان خبر نہیں حالانکہ جب وہ آپریشن ہوا ہے پاکستان نیوی کو پتا ہوگا ائر فورس کو پتا ہوگا کراچی کے کور کمانڈر کو پتا ہوگا انٹیلیجنس کو پتا ہوگا کیونکہ کوسٹ گارڈ وہاں لگی ہوئی ہے وہ کراچی کور کمانڈر کے نیچے آپریشنل ہی کنٹرول ہوتی ہے تو بالا ہی بالا سب کچھ ہو گیا لیکن وہ جن مشرف کا کچھ نظام ایسا تھا کہ وہ جس سے کام کرانا ہوتا تھا تو جو کہتے ہیں نیڈ ٹو نو بیسس اس کو بتاتے تھے باقی کسی کو نہیں کیونکہ جہاں سے ان کو خرچہ ہوتا تھا کہ کوئی ریزسٹنس آئے گی کوئی سوال جواب ہوں گے بحث ہوگی اس چینل کو بائی پاس کر کے جاتے ہیں آپ اب کیوں بولنے ہیں آپ نے نیپ کی اپوائنٹمنٹ لے لی مزے سے اچھا خاصا تگڑی پوسٹ پہ آپ رہے آپ چیہو جنرل سٹاف رہے آپ بولے کیوں نہیں دیکھیں میں جو بولتا تھا میں میڈیا کے اندر تو نہیں بول سکتا تھا مجھے حکومت سے ریٹائر ہونے کہ دو سال بعد تک قانونی طور پر اجازت نہیں تھی میں دو ہزار سات میں نیپ سے نکلا ہوں میں نے دو ہزار نو میں احباروں میں بھی لکھا میڈیا پہ بھی بولا پھر میں چھپ اس لیے ہو گیا کہ میڈیا کا فوکس پرسنیلٹیز بھی ہوتا ایشیوز پہ نہیں ہوتا تھا ان دنوں جب میں کر رہا تھا تو وہ ایشیوز کی بات نہیں کرتے تھے پھر میں نے چھپ سوچا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر میں کچھ دن ویسے ہی بیٹھا رہا میں کتاب لکھنے سے ریلکٹنٹ اس لیے تھا کہ میں نے کہا یا رب جو کچھ کیا ہے اب کتاب میں لکھ کر میں کیا حاصل کروں گا پھر مجھے کچھ دوستوں نے بڑا زور دیا کہ تم لکھو کچھ تو کرو پھر میں کتاب لکھنے لگا تو اس میں کافی وقت لگیا لیکن یہ غیر آئینی غیر قانونی کاموں کا حصہ بنے میں بنایا اس کی تو سزا ہے فوج کے اندر بھی اور آئینے پاکستان کے اندر جہاں سزا ہے لیکن دیکھیں وہ حصہ بننا ایک ماحول کے تحت تھا نائن الیون کے بعد ایک ماحول تھا ملٹری ٹیک آور کا ایک ماحول تھا میری جو کمزوریاں وہ میں مانتا ہوں لیکن ایک ماحول ایک انوارمنٹ ایک چیز تھی اور ایک صرف میں تو نہیں تھا نا پوری حکومت کی مشینری تھی آپ کی انٹائر بیروکرسی تھی میڈیا تھا بڑے بڑے اس ملک کے لوگ تھے تمام کی تمام فوج تھی جو معاشرے میں ہماری کرپشن اور خرابیاں پھیلی ہیں اس کے اثرات فوج میں بھی آئیں اور فوج ان کو کنٹرول کرتی رہتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ گند اس کے اندر ضرور ہے اور فوج کو اگر اس گند کو صاف کرنے میں ریلیکٹنس ہوتی ہے تو وہ ریلیکٹنس صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر چار جرنیلوں کو سزا دی جائے گی تو فوج کی بدنامی ہوگی میرا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ بدنامی نہیں ہوگی اس بات سے نہ ڈریں اس کو چھپانے کی وجہ سے خرابی زیادہ پھیل رہی ہے وہ بدنامی سے زیادہ مری ہے وہ خرابی ٹرکل ہو کے نیچے جاتے ایک دفعہ بدنامی ہوگی اس کے بعد وہ خرابی ختم ہو جائے گی سب سیدھے ہو جائیں گے کچھ آپ کے جو تاثرات ہیں قبائلی لاکھوں میں آپریشن کے حوالے سے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو فوج کے اندر چین آف کمانڈ ہے وہ آپ کے خیالات آپ کے تاثرات اور آپ کی تحریر پڑھ کے ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہو رہی ہو گی یقیناً ہو گی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں فوج کے اندر آج بھی فاتہ میں آپریشنز پر ریلکٹنسز ہیں خاص کر ینگ آفسرز کے بیچ میں بہت پشیمانیاں ہیں اس آپریشنز پر لوگ کر رہے ہیں مثلاً میں نے آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ ایک سپائل چھٹی پر آیا ہے میرے گھر کے قریب رہتا ہے میں ریٹائرڈ آفسر کینگ آفسر بس حالات کا آپ کو کیا بتاؤں جب صبح کوت سے رائیفل نکالتے ہیں ہر سپائی کے موں پر یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ آج میری رائیفل سے گولی نہ نکلے میں نے کہا کیوں کینگ آفسر نکلی تو کسی مسلمان کو لگی یہ فوج کے ڈسپلن پر بہت بڑا سٹرین ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس پالیسی کو دیکھیں اتنی عالی فوج ہے اس کے ڈسپلن کو اس طرح سٹرین نہ کریں جس فوج نے یہ پالیسی شروع کی تھی انہوں نے ریویو کیا ہی سے فوج نے نہیں شروع کی تھی فوجی حکمران نے شروع کی تھی